سیرا ویلیمز جب اپنی ٹین ایج میں تھی تو ان کی لائف کے سارے ڈیسیجنز ان کی فیملی والے لیتے تھے وہ کہاں جائیں گی کون سی ہوبیز پر کام کریں گی کون سی ایکسٹر ایکٹیوٹیز کریں گی یہاں تک کہ وہ کن کن لوگوں سے بات چیت کریں گی یہ سبھی چیزیں ان کی مام ڈیسائٹ کرتی تھی اور اس کے ڈیڈ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنے اور اچھے گریٹس لاتے رہنے کے لیے اس پر پریشر ڈال کر رکھتے تھے کیونکہ ان کو سیرا کی ریپورٹ کارڈ میں ہر بار اے چاہیے ہوتا تھا سیرا بچپن سے ہی ایک برائٹ سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کی ہر وش کو پورا کر دیتی تھی پھر جب سیرا نے اپنا سکول کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد اس کے پیرنٹس نے اس کو آرکیٹیکٹ بنانے کا ڈیسائٹ کیا تاکہ اس کو اس کی انکل کی آرکیٹیکچر کمپنی میں ہی ایک نوکری مل جائے اسی لیے اس کے پیرنٹس نے اسے آرکیٹیکٹ کے ڈگری لینے کے لیے آرکیٹیکچر کی کالیج میں ڈال دیا اب کالیج جانے کے بعد سیرا کو اپنے پیرنٹس سے تھوڑی بہت فریڈم ملنا شروع ہوئی بٹ اب تک اس کی اس عادت کو اس کے دوست سمجھ چکے تھے تو اب اس کے ڈیسیجنز کو وہ کنٹرول کرنے لگے جیسے اس کو گھومنے کہاں جانا ہے کونسی کلاس بنگ کرنی ہے اور کس طرح کا اس کو باہر کھانا کھانا ہے یہ سبھی چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز سیرا کے بہاب پر اس کے فرنٹس لیتے تھے اور سب سے ویرڈ بات تو یہ تھی کہ سیرا کو یہ چیز کبھی بھی عجیب نہیں لگی کیونکہ اس کو ہمیشہ ایسے ہی ٹریٹ کیا گیا تھا پھر ایک دن سیرا کے کالیج میں ایک سیمینار ہوا جس میں ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگوں نے کئی طرح کی سپیچز دیں پر جس ٹوپک پر اس سیمینار کے اندر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا وہ تھا کریئر اور ڈیسیجن میکنگ جس میں صاف طور پر یہ بتایا گیا کہ کس طرح آپ کے ڈیسیجنز آپ کے کریئر کو امپیکٹ کرتے ہیں اب اس سیمینار کو سننے کے بعد سیرا کا مائنسٹ تھوڑا سا چینج ہونے لگا اسے ریالائز ہونے لگا کہ صرف دوسروں کے راستے پر چل کر وہ اپنی لائف کو ڈسٹوائی کرتی آ رہی تھی اور یہ سب کر کے وہ اپنی لائف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جی رہی تھی یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہلی بار سیرا نے اپنی لائف کو دوسروں کے نہیں بلکہ خود کے نظر یہ سے دیکھا اسی لیے اس نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ آرکیٹیکچر چھوڑ کر کچھ ٹائم کا بریک لے گی اور اپنی لائف کو ایکسپلور کرے گی اس کے دوستوں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ڈگری چھوڑ کر تم بہت بڑی گلتی کر رہی ہو آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں تمہاری لائف بن سکتی ہے پر سیرا نے اس بار کسی کی نہیں سنی کیونکہ اس کو وہ کورس کرنے میں خود سے کوئی انٹرسٹ نہیں آ رہا تھا سیرا نے اپنے اس بریک کے دوران بزنس ورلڈ کو ایکسپلور کیا اور اس کے بیسک فرنمنٹلز کو سمجھا یہ کرنے کے لیے اس نے الگ الگ کمپنیز میں انٹرنشپ کی اور بزنس کی ہر چھوڑی بڑی سٹرائٹیجیز کو آپزرو کرنے میں لگ گئی تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ آخر سب سے زیادہ اس کو کیا پسند ہے سیرا کو بزنس فیلڈ میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہوئے کمپنی کے مینجر نے اس کو یہ ایڈوائز دی سیرا تمہاری یہ دلچسپی دیکھ کر مجھے تمہارے اندر ایک پوٹینشل دکھ رہا ہے میں سجسٹ کرتا ہوں کہ اگر تم کو اس بزنس میں آگے بڑھنا ہے اور اس کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہے تو تم کو ایم بی اے کرنا چاہیے اب سیرا ان کی بات سنتو رہی تھی پر سٹل وہ ایسے ہی کسی کی بات پر بھی اب بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے گھر آکے ایم بی اے کے اندر پوری ریسرچ کرنی شروع کر دی اور یہ ریالائز کیا کہ جس طرح کی نالج بوز بزنس فیلڈ سے پانا چاہتی ہے وہ اس کو ایم بی اے کے کورس میں مل جائے گی اس لئے سیرا نے کچھ جگاڑ بٹھایا اور کچھ ٹائم میں ہی ایم بی اے جوئن کر لیا اور کیونکہ یہ دیسیجن اب اس کا خود کا تھا تو اس بار اس کو پڑھائی کرنے میں زیادہ پریشن نہیں لینا پڑا جس کا ریزلٹ یہ نکلا کی وہ کورس پورا کرنے کے ساتھ اپنے بزنس کو بھی اپنے دم پر گروہ کر پائی اب اگر آپ نے اس سٹوری کو تھوڑا دھیان سے observe کیا ہوگا تو آپ کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ آج بھی سیرا جیسے کئی لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو پہلے تو اپنے لائف دیسیجنس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے پر بعد میں جب ان کی لائف ایک نیگٹیو ڈیریکشن میں جانی لگتی ہے تو تب ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کتنی بڑی مسٹیک کر دی بٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو پوائنٹس بتانے والا ہوں اگر ان کو دھیان میں رکھ کر اگر آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو ہوپفلی آپ کو وہ ڈیسیجن آپ کو پوزیٹیو ڈیزلٹس ہی دے گا تو یہ ویڈیو گائز آپ کے کریئر کے لیے بہت ہیلپول ثابت ہو سکتی ہے اس لئے بینہ کسی اور چیز سے ڈیسٹریکٹ ہوئے اس ویڈیو کی ایک ایک بات کو بہت دھیان سے سمجھنا کیونکہ آج آپ کو یہاں پر ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا تو پہلا پوائنٹ کہتا ہے کہ never rush on it لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ڈیسیجن لینا ایک بہت ہی آسان کام ہے بس اس کے لیے ہم کو کچھ سوچنا ہی تو پڑتا ہے بٹ یہ کام دکھنے میں جتنا آسان ہے اتنا ہے نہیں کیونکہ آپ کے کسی بھی ڈیسیجن کا اثر سیدھا آپ کے فیوچر پر ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے وقت آپ کوئی بھی جلدبازی نہ کریں مطلب جب بھی آپ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو پہلے آپ یہ make sure کر لیں کہ وہ ڈیسیجن نہ تو آپ کا گصے میں لیا گیا ہو نہ excitement میں لیا گیا ہو اور نہ ہی کسی بات سے دکھی ہو کر لیا گیا ہو کیونکہ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک سیچیویشن پر بھی آپ کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو maximum time آگے چل کر آپ بہت بڑی problem میں آ سکتے ہیں پھلے دیکھو ڈیسیجن لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جلدبازی میں فیصلہ کریں بلکہ ڈیسیجن لینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر اپنے actions کو چنیں اور اپنے اس کام کی ذمہ داری لیں اس لئے ہمیشہ تب ڈیسیجن لیجئے جب آپ کا مون پوری طرح سے شانت ہو کیونکہ اگر آپ شاؤف کرنے کے لیے یا پھر گصے میں آ کر کوئی بھی ڈیسیجن لے لیں گے تو انفورچنیٹلی وہ غلط ہی ہوگا دوسرو پوائنٹ کہتا ہے ہمارے لیے کوئی بڑا فیصلہ لینا کئی بار کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو ایک الگ نظر سے دیکھیں جیسے موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ maximum time problems کو پہلے analyze کرتا ہے پھر کہیں جا کر وہ problem کے according ہی action لینا شروع کرتا ہے ایسا ہی کچھ اپنی problems کو جاننے کے لیے آپ real life میں بھی کر سکتے ہیں مطلب جس بھی problem میں آپ اپنے آپ کو فسا ہوا مان رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا actual میں وہ کوئی problem ہے بھی یا نہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے ہم جس چیز کو ایک problem مانتے ہیں وہ actual میں کوئی problem ہوتی ہی نہیں example دیکھیں تو مان لیجے کہ آپ school میں ہیں اور چاہ کر بھی آپ exams کے اندر اچھے marks نہیں لا پا رہے تو ایسے میں اگر آپ پڑھائی کو ہی اپنی ایک problem مان لیں گے اور اپنے school ہی چھوڑ دیں گے تو آپ کا یہ decision آپ کی بہت بڑی mistake ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا پڑھائی نہ کر پانے کا reason آپ کی کچھ addictions ہوں آپ کا mobile phone ہو آپ کے friends ہو دن پر شور سرابے کرنے والی society ہو یا پھر آپ کو کوئی tuition ہی غلط دے رہا ہو اس لئے کوئی بھی decision لینے سے پہلے آپ اس کو پورا time دیجئے اور اس break کے دوران آپ خود کو explore کیجئے اور یہ جانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی اس problem کا actual reason کیا ہے جب آپ اس طرح سے اپنی life کو notice کریں گے تو آپ کو better decision لینے میں کافی help ملے گی کیونکہ تب آپ کوئی بھی decision لینے سے پہلے اپنے آپ سے 100 سوال کریں گے شروعاتی story میں سیرا کے case میں بھی ہم نے کچھ ایسا ہی دیکھا تھا اس نے اپنی life میں ایک break لیا اور اپنی life کو explore کرنے کی کوشش کی جس سے اس کو یہ result ملا کی نہ وہ agriculture اپنی مرضی سے کر رہی تھی اور نہ ہی وہ اس field کو اپنا career مانتی تھی جس کے بعد اس نے اپنی life کو دوبارہ سے ایک better way میں transform کیا جو اس کے لئے صحیح ثابت ہوا اس لئے آپ بھی اپنی life کو zoom out کر کے دیکھئے کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ اپنی actual problems کو سمجھ پائیں گے بلکہ آپ ان کو صحیح سے سمجھ کر ان کا solution بھی نکال سکیں گے تیسرا point کہتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو سمجھ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ صحیح طریقے سے decisions لے پائیں گے اور یہ بات کافیت تک صحیح بھی ہے کیونکہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہم لینے والے ہیں اس کا result کیا ہوگا ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہوں گے کیونکہ چھوٹے موٹے decisions لینے کے لیے آپ اپنی knowledge کا use کر کے تو کام چلا سکتے ہیں لیکن بڑا decision لینے کے لیے کئی بار ہمیں لوگوں کی advice کی ضرورت ہوتی ہے مطلب مان لیجئے کہ آپ کو اپنا career choose کرنا ہے تو یہ decision آپ کے لیے کوئی چھوٹا decision نہیں ہے کیونکہ اس پر آپ کی پوری life نرور رہے گی تو اپنا career decision لینے سے پہلے آپ کو obviously یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کون کون سی career opportunities ہیں پھر یہ دیکھنے کے بعد آپ کو ان لوگوں سے communicate کرنا ہوگا جو already اس field میں ہیں تاکہ آپ کو اس career کے بارے میں تھوڑا review مل سکے ایسا آپ کو اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ انہیں اس field کے بارے میں آپ سے زیادہ knowledge ہے اور ان سے بات چیت کر کے آپ ان کی knowledge کو اپنے اندر لے پائیں گے career choose کرنے کے لیے باقی لوگوں کی advice بھی کیوں لے لینی چاہیے یہ جاننے کے لیے engineers کا example ایک best example ہوگا کیونکہ کئی ایسے engineers آپ نے دیکھ رکھے ہوں گے جو engineering تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اس سے ہماری life set ہو جائے گی اس لیے بڑے decisions لینے سے پہلے ہمیں باقی لوگوں سے بھی ضرور باتیں کرنی چاہیے اگر maximum جگہوں سے آپ کو اپنے decision پر negative signs ملیں تو آپ کو وہ decision کسی اور چیز سے replace کر دینا چاہیے چوتھا point کہتا ہے کہ take responsibility of your decision جو لوگ اپنی life میں کوئی decision نہیں لے پاتے ان کی سب سے بڑی problem یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے decisions کی کوئی responsibility نہیں لیتے اور نہ وہ responsibility لینا پسند کرتے ہیں اور اسی لیے وہ اپنے life کے decisions دوسروں کو جیسے family friends یا پھر relative کو کرنے دیتے ہیں تاکہ اگر ان کے بڑے ان کے لیے کوئی غلط decision بھی لے لیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے نہ کیے خود بٹ کہیں نہ کہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کی thinking رکھ کر ہم اپنی خود کی life کو برباد کر رہے ہیں کیونکہ آگے چل کر اگر آپ کا وہ decision غلط ثابت ہو جاتا ہے تو جس کے کہنے پر آپ نے وہ decision لیا تھا وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا اور اس وقت آپ کو اپنے اوپر بہت پستاوا ہوگا اس لیے ایک اچھا decision maker بننے کے لیے آپ کو اپنے اچھے یا برے decision کی خود ذمہ داری لینی ہوگی جب آپ اپنے فیصلوں کی خود ہی ذمہ داری لینے سیکھ جائیں گے تو آپ automatically ہی صحیح decisions بھی لے پائیں گے کیونکہ تب آپ یہ decision خود اپنے دم پر لے رہے ہوں گے تو یہ تھی guys ایک complete information کہ کیس طرح آپ اپنی life میں صحیح decisions لے سکتے ہیں ان چاروں points کو اگر آپ ٹھیک سے سمجھ جاتے ہیں اور تب کوئی decision لیتے ہیں تو hopefully آپ کو وہ decision آپ کو positive results ہی دے گا یہ ویڈیو guys اگر آپ کو تھوڑی بھی informative لگی ہو تو اس کو like اور share ضرور کریں اس کے ساتھ comment section میں آپ لوگ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو آپ کونسو topic پر چھاتے ہیں پر ابھی کے لیے بس اتنا ہی stay safe, stay healthy, take care